ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتی نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد پس بیٹا سبحان اللہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتی نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مصحب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے صفیح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے نجیح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیر ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت اسمائید کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے زبی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے قلیب ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے روح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت یحییٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت دعوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے لہن کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے دہن کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت یعکوب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے انتظار کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت یوسف کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حسن کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے نبوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے باب ہر رسول کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باب ان کی رسالت کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باب ان کی رسالت کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باب ان کی جمال کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باب ان کی عطا کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باب ان کی سخا کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باب ان کی قرب کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باب ان کی قرب کو مانتا ہو مگر مصطفا کے بعد کمانتا ہوں مگر مصطفہ کے بعد ان کی صحابیت کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ہر طابعی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے کمال کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ہر طابعی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ہر ولی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد غوشِج علی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد داتا حجویری کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد مجدد الافتانی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد آلہ حضرت شیرِ ربانی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد مہرِ علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جماعتِ علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نیچے نہ رہے بات توہ جو رکھنا حضرات بڑی محبت کے ساتھ عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ شہادتِ حرزین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربل آکھے بات مگر کربل آکھے بات سامین اکرامی میں بقیدہ ایک بر پھر اپنے پاکستانی چاوک ارائیں والی گلی اچھرا جی جی اور اہلِ محلہ اہلِ جو اتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے اہلِ بازار دل کی اتھاگرائیوں سے کروڑہ بار مبارک بات بیش کرتا ہوں چانچ جملے ایک کلام کے آپ کے حوالے کرتے ہوئے جو نصیم میں پہلا ناتھان ہوگا وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اگر کرسی پہ بیٹھے بندے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتے تو کہہ لیں ایک بار کہیے گا کہیے گا لہاور ہے یہ لہاور ہے لاؤریا دیکھ نہیں مان تو اس طوی کو پنجاس ساٹھا بیٹھے ہو انشاءاللہ جتے جتے کوئی آئے اتھے اتھے بیٹھ کے بولے گا پھر کہیے گا سبحان اللہ پھر کہیے گا سبحان اللہ پھر کہیے گا سبحان اللہ سبحان بیٹے سبحان 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 الخیری سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک میرے کول آئے تھے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک میرے بزرگ بیٹھے ہیں علامہ محمد حفیظ نقشبندی صاحب قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے اجازت طلب کی ہے انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں علم جھارنے والا بات علم کی نہیں ہے بات تو خیرات کی ہے اور بات عدب کی ہے میں انہوں کو اجازت طلب ہے بیٹھا میرا جملہ سمات کرنا سبحان اللہ دمطلب ہے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک ناتخان پڑھیں گے ہم کہیں گے سبحان اللہ اللہ پاک پڑھتے جائیں گے ہم کہتے جائیں گے سبحان سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے ایمان کی نظر سے سوچیں جب ساری رات بیٹھ کے بولیں گے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے وہ رب ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ بھی بولے گا فرشتو جس جس نے کہا ہے اللہ پاک ہے آج کے بعد وہ بندہ بھی گناہوں سے پاک ہے یہ نیتنا کے بیٹھنی ہے میں عقیدہ کا جملہ دینا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ امت آئی تو چہرہ دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کا کہہ دیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ججنے حضرت نوح کا چہرہ دیکھا کہا لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم آئے امت نے چہرہ دیکھا کہا لا الہ الا اللہ حضرت اسماعیل آئے امت نے چہرہ دیکھا بڑھا لا الہ الا اللہ اسماعیل صفی اللہ جنابِ موسیٰ آئے امت رچہرہ دیکھا کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ حضرت عیسیٰ آئے امت رچہرہ دیکھا پڑھا لا الہ الا اللہ ایسار اللہ جب حسنین کے نانا آئے صدیق اکبر کے آقا آئے فروکی آزم کے مولا آئے عثمانِ غنی کا ہیہ آیا مولا علی کا مولا آیا تو حضرات کائنات کے جرے سرے نے کلمہ حق پڑھا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے بولیں گے سارے بولیں گے سارے بولیں گے پھر یہ گزارش ہے یہ بادار ہے اور سرے بزار محفل ہے محفل ہے سرے بزار میں ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہماری بہنیں گزرتی رہیں گی لیکن آپ کی آنکھ میں حیاء ہونا چاہیے بس اور میری کوئی بیٹی بھی یہاں سے گزرے تو اس سے بھی گزارش ہے بزار در پچھا در میں پتا ہو کوئی نہیں لیکن جدہ محفل ہے جو گزرے کوئی بیٹی کم از گم اس کے آنکھ میں بھی اتنا حیاء ہو اور اس کا نکاہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جب کبھی غیرتیں ایمانی کا سوال آتا ہے بنتِ ظاہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے جو ماں کی طرف ہو اور پڑھنے والے کی توجہ بھی آپ کی طرف سے ہو بزار ہے بزار میں لوگوں کو آنا جانا ہے کیونکہ محفل چوک میں ہے اور یقیناً ہم کسی کا راستہ رکھنے بیٹھے لیکن یہ جملہ آخری اور اس کے بعد عزیشان صاحب سے کہوں گا کہ ترتیہ میرے حوالے کر دی جائے جملہ آخری دے رہا ہوں لا الہ ہاتھ اٹھا کے اللہ لا الہ پھر بولیے گا لا الہ لا الہ اچھا بھئی سارے نہار والوں میرا جملہ سمجھنا ہے لا الہ اللہ میں نکتہ نہیں آدم سفی兒 اللہ رائع sehe سفیلوں کو لکھو تو نکتہ ہے نونجی اللہ کو لکھو تو نونجی میں نکتے ہیں موسیٰ قدیم اللہ کو لکھو تو قدیم میں نکتے ہیں عیسی حیرون اللہ 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 اگلا جملہ سمجھئے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زہرہ کی بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ آخری بول کہ سیدہ تیدہ تاہرہ مفقرہ مفصرہ کاریہ زاہدہ عابدہ محدثہ شاکرہ جناب سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ ادن اللہ اور میں تھوڑنے نکلا تو کربلا نے کہا جہاں ہے حسین وہاں نا الہ جہاں ہے حسین آپ کے لاہور میں آپ کے لاہور میں میانی شیف کے کبرستان میں غازی علمتی شہید کے قدموں میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے جس کو وقت نے کلندر بھی لکھا ہے نام ہے واسف علی واسف تو کسی نے پوچھا واسف علی واسف سے ان کی ظاہری زندگی میں بابا یہ تو بتا دنیا تجھے بہت بڑا لکھاری کہتی ہے بہت بڑا درویش کہتی ہے بہت بڑا اللہ کا بندہ کہتی ہے ساری زندگی دنیا کا علم میں گزر گئی دین کے علم میں گزر گئی دنیا تیرے دین دنیا کا اطراف کرتی ہے جاتے جاتے یہ تو بتا تیرا دین کیا ہے تیرا مذہب کیا ہے تیرا عقیدہ کیا ہے اس نے کہا میں دین محمدی کا نہ کروں اور اگر میرا عقیدہ پوچھتے ہو تو کہنا پڑا میں ٹھونٹ میں نکلا تو کربلا نے کہا جہاں ہے حسین وہاں لا الہ الا اللہ بہت شکریہ جی میں یقیناً آپ کی خسرت احوان میں ہوں